میاں شبو اور ان کے دوست جب چچا کے ٹھیے سے چلے تو شبو بولے میاں یہ بڑھا بڑا وزادار ہے تم اس کے میلے کپڑوں اور مفلیسی کو نہ دیکھو اس نے اپنی زد کے پیچھے لاکھ کا گھر خاک کر رکھا ہے بھلا یہ بھی کوئی جگہ ٹھیے لگانے کی ہے ادھر تو رستہ ہی نہیں چلتا آس پاس کوئی دکان نہیں ہے مگر بڑھا ہے کہ جمع ہوا ہے لگے بندے گاہ گئے مشکل سے تین چار روپے روز کی دھیانگی ہوتی ہوگی اسی میں خوش ہے مگر وہ کیا کہ اچھی دکان سجا رکھی ہے بیس پچیس روپے روزانہ اٹھاتا ہے یہ سامنے دیکھتے ہو کس کی دکان ہے یہ ہاتھی دات محل کہلاتا ہے اس کا مالک دلی کا بہت بڑا ہندو رئیش ہے چچا کو بس نے ہزار روپے اس بات کے دینے کیے کہ یہاں سے اٹھ جائیں مگر چچا نے کہا میں اپنے بزرگوں کی ہڈیاں نہیں بیچتا ہزار کیا لاکھ روپے بھی اگر دو تب بھی میں اپنے باپ دادا کا ٹھیا نہیں چھوڑوں گا میاں ہم تو چچا کی انہی اداوں پر مڑتے ہیں چچا نے سچ کہا ان کے بعد دلی والے چپلے ہی کھایا کریں گے یہی باتیں کرتے چاروں یار ہرے بھرے صاحب کے سامنے پہنچ گئے یہاں دو قبریں ہیں ایک قبر ہرے بھرے صاحب کی ہے اور ایک سرمت صاحب کی ایک پر سبز چادر اور دوسری پر سرخ چادر پڑی رہتی ہے یہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد میہ شبوں نے کہا یہ لال قبر والے بزرگ بڑے جلالی تھے انہیں اپنے تن بدن کا خوش نہیں رہا تھا اور دین و دنیا سے غافل ہو گئے تھے بادشاہ نے ان کا سر اتروا دیا تو یہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر مسجد کی سامنے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے جو یہ پوری سیڑھیوں چڑھ جائیں تو قیامت ہی آ جائے وہ تو کہو کہ ہرے بھرے صاحب نے روک لیا یہ کہہ کر کہ فقیر کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے بس وہیں گر گئے ایک ساتھی نے کہا ابہ استاد تم بھی ایسی بات کہتے ہو جو دھری جائے نہ اٹھائی جائے بھلا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا سر تن سے جدہ ہو جائے اور وہ اپنا سر لے کر چلنے لگے میہ شبوں یہ سن کر سر پٹھائے بولے اب میں کوئی وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا جو بزرگوں سے سنا تمہیں بتا دیا تم لگے ہجے کے بجے کرنے ہما نہیں مانتے تو جہندم میں جاؤ لو چلو آگے بڑھو مٹیا محل کے بازار کے نکڑ پر بائیں ہاتھ کو پان والے کی دکان تھی اس میں بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے اور دکان بجلی کے کمکموں سے بقع نور بنی ہوئی تھی سامنے برف کی ایک سلی رکھی ہوئی تھی جس پر لگے ہوئے پان دھرے تھے یہ پان والا بھی عجیب آن کا تھا صرف دیسی پان اس کے یہاں ہوتے تھے پرانا دیسی چونے میں کیوڑا اور کتھے میں گلاب ملا ہوتا تھا یہ صاحب ایک پان کبھی نہیں بناتے تھے وہ اوپر تلے رکھ کر بناتے تھے لونگ، الائچی، جواتری، جائفل، بنارس کا مسالہ اور خدا جانے کیا کیا پان میں ڈال کر بیڑا بناتے تھے اس پر چاندی کا ورق لپیٹتے اور خود اپنے ہاتھ سے گاہک کے موں میں دیتے گاہک کی چھٹکیں کیوں خراب ہو ان کی یہ ادا سب کو بھاتی تھی چاروں یاروں نے اس دکان سے پان کھایا اتنے میں ککڑ والا اپنا بڑا سا حقہ لیا آ گیا خمیرے کی خوشبو سے بازار مہک گیا ان سے نہ رہا گیا دو دو چار چار کش لیے پیسے دیے اور آگے بڑھ گئے سامنے پھول والے اپنی دکانیں سجائے بیٹھے تھے ان کی سریلی آوازیں گونج رہی تھی لپٹے آ رہی ہیں موتیا میں گجرات کے مکھانے میہ سبو نے کہا یار میں گھر والی کے لیے جوہی کی بالیاں لے لوں ورنہ جاتے ہی ٹانگ لے گی کہ اتنی دیر کیوں آئے یہ کہہ کر پھول والے کی دکان کا رخ کیا لال لال گیلے قند پر موتیا کا دھیر پڑا ہنس رہا ہے دوسری طرف چمبیلی کی دھیری مسکرا رہی ہے پھولوں کے گہنے بنے رکھے ہیں میہ سبو نے جوہی کی بالیاں لیں پھول والے نے ہرے ڈھاک کے پتوں کا دونہ بنایا اس میں بالیوں کا جھوڑا رکھا دو چار پھول موتیا کے اور ایک آج ذر چمبیلی کا بھی ڈال دیا چار پیسے ہی میں کام ہو گیا چتنے قبر کے چورہے پر پہنچے تو کلن ہلوائی کی دکان پر مٹھائیوں کے تھال سجے ہوئے نظر آئے بجلی کی تیز روشنی میں ورک لگی مٹھائیاں دھمک رہی تھی میہ شبو نظر بچا کر نکلے جا رہے تھے کہ کلن کی نظر ان پر پڑ گئی ہمہ خلیفہ بات تو سنو ارے بھائی ایسی بھی کیا بے مروبتی کے مو پھیر کے نکلے جا رہیے ہو میہ شبو چونک کر دکان کی طرف بڑھے سلام کیا سلام علیکم کلن بولے والیکم کلام لو ذرا یہ خلقن تو چکھو خلقن کا ایک ٹکنا چھوڑی سے کارٹ کر دیا شبو نے مو میں ڈالا تو بتاشے کی طرح گھل گیا اور کیوڑے کی خوشبو سے مو مہک گیا بولے بھائی واہ کیا کہنے کلن استاد کے لاؤ آج سیر باندھو کلن نے پیچھے سے ٹکری اٹھائی اس میں کاغذ بچھایا آج سیر خلقن تول کر کچھے سوت سے ٹکری کو باندھ بھوند شبو کے حوالے کیا چھے آنے سیر مٹھائی بکتی تھی تین آنے کلن کو دے ایک ہاتھ میں پھولوں کا دھونا اور ایک ہاتھ میں کلن کی ٹکری لے کر چل پڑے سوی والوں کے نکڑ پر پہنچ کر یاروں سے رخصت ہوئے گھر پہنچے تو دروازہ بند پایا رات خاصی آگئی تھی دونہ ٹکری پر رکھ کر کنڈی بجائی تو اندر سے بھڑ پڑانے کی آواز آئی اور کھٹ سے اندر کی کنڈی گری دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گھر والی بپری ہوئی کھڑی ہے اس سے پہلے کہ وہ سلواتیں سنائے اور دانتہ کل کل ہو میہ شبو نے کہا اری یہ تو لے کھڑی کیا گھو رہی ہے بیوی کا غصہ ہوا ہو گیا اور باچھے کھل گئیں جھٹ دونہ اور ٹکری سمحالی اتنے میہ شبو کپڑے اتاریں اور تحمد باندھیں بیوی نے دونہ کھول بالیاں کانوں میں ڈال لی اور تلے دانی میں سے سوئی تاغہ نکال کھولو کی ایک لڑی بنا گلے میں ڈال لی پھر چھیکے پر سے روٹیوں کی ڈالیا اتاری اور دسترخون بچھانے لگی میہ شبو نے آواز دے کر کہا اری رہنے دے بیوی نے تلک کر کہا باہر کھائی آئے میں بھی تو کہوں اتنی دیر کہاں لگائی رہ تکتے تکتے آند آگئی چٹو رپن کی عادت نہیں جاتی تمہاری باہر کی چکوتھیاں مو کو لگ گئی ہیں اری قدی برسوں کی برسات میں ایسا بھی ہو جاتا ہے لے وریا یہ ناوہ سمحال دھیانگی کے بچے ہوئے پیسے بیوی نے لے کر ازار بن میں باندھے اری وہ ٹوکری تو کھول دیکھ اس میں کیا لائیا ہوں تیرے لیے اب ان میہ بیوی کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے دیجئے آئیے ہم آپ چلیں یہاں سے رات سر پر چڑھتی آ رہی ہے